جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دس از اسلام دستی فرام آسک اسلام دستی یوٹیوب چینل دوستو یوٹیوب سے آپ کتنے طریقوں سے پیسے کما سکتے ہو یہ باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تقریباً پانچ طریقے ہیں پانچ چھ طریقے ہیں میری نظر میں جس سے آپ اچھی انکم یوٹیوب سے کما سکتے ہو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ اسلام دستی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اسے بھی دبا دیں تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا سب سے پہلا طریقہ ہے گوگل ایڈز ٹھیک ہے یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام پارٹنر پروگرام پارٹنر پروگرام میں کیا ہوتا ہے پارٹنر پروگرام میں ہوتا ہے گوگل ایڈسنس گوگل ایڈسنس کے ذریعے گوگل ایڈسنس ایک گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے جس کے ذریعے گوگل آپ کی ویڈیو پر ایڈورٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈز آتے ہیں یعنی کوئی بھی بندہ جب ویڈیو دیکھتا ہے تو اس پہ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ایڈز کے ذریعے جو ارننگ ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ اچھی خاصی انکم نکاہ سکتے ہو تو باقیدہ یہ case study میں آپ کو شیئر کر کے بتاؤں گا کہ گوگل ایڈس کیسے کسی بھی چینل پر کیسے دکھائی دیتی ہیں تو میں اب یوٹیوب اوپن کر لیتا ہوں کوئی بھی مونٹائز چینل کی ویڈیو کوئی بھی میں ویڈیو چلا لیتا ہوں یہاں پہ تو اب یہاں پہ جو ایڈز آ جائے گے اب یہ ہے یہ ویڈیو یہ والی ویڈیو میں چلاتا ہوں یہ والی ایڈ نہیں لگے ہوئے اپنی ویڈیو ہم لوگ چلا لیتے ہیں پھر اسلام دستی میں کرتا ہوں سرچ میرا جو دوسرا چینل ہے یہ یہ والی ویڈیو چلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈز آ چکی ہے سیملی جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ایڈ آ جاتی ہے اور یہاں پہ ایک سکپ کا بٹن ہوتا ہے تو ہم لوگ سکپ کر دیتے ہیں یا پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی بندہ جب اس ایڈ پہ کلک کرتا ہے تو اس ویڈیو کریٹر کے پاس تھوڑا سا ریونیو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویوز پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں کتنے کلک آ رہے ہیں جتنے زیادہ ویوز آئیں گے جتنے زیادہ کلک آئیں گے تو اتنی زیادہ ارننگ ہوگی تو ایک یہ طریقہ ہے یوٹیوب پارٹنر پروگام یا گوگل ایڈ سنس یعنی یہ ایڈز کے ذریعے آپ پیسے کماتے ہو ایفلیٹ مارکیٹنگ میں آپ دوسروں کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہو ٹھیک ہے ادھر پیپل پروڈکٹ اب جیسے ایمیز آن ہے یا دوسرے بھی ہیں بہت سی ہوسٹنگ کمپنیز ہیں یا دوسرے ایفلیٹ پروگرام ہیں ان کی جب آپ ایمیز آن ہے دوسرے بھی ایفلیٹ پروگرام ہیں تو ان کی جب آپ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہو یعنی کہ آپ اس میں اکاؤنٹ بناتے ہو پھر وہ آپ کو ایک لنک دیتے ہیں اس لنک کے ذریعے جتنی بھی سیلز جنریٹ ہوتی ہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا جو ہے نا کمیشن جاتا ہے ویڈیو پریئیٹر کو تو اب میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ یہ سیب پھیرے ہیں اب دیکھو اس نے یہاں پہ لنک دیا ہوئے ہیں سب سے پہلا ہے ٹولز آئی یوز فار سائٹ گرونڈ ہوسٹنگ اب دیکھو سائٹ گرونڈ ہوسٹنگ کا لنک انہوں نے دیا ہوئے اب اس لنک کے طرح جتنے بھی بندے جائیں گے اور جا کے یہ سائٹ گرونڈ سے ہوسٹنگ پرچیز کریں گے تو اس بندے کو اس لنک کی وجہ سے تھوڑا سا کمیشن ملے گا یعنی اسے کہا جاتا ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ سیمیلرلی اسی طرح سے ایفلیٹ مارکیٹنگ آپ ایمیزون کے ذریعے بھی کر سکتے ہو کلک بینک میکس بھنٹی بہت سے ہیں اور بھی فیماس ہیں ایمیزون ہے ایمیزون کے ذریعے بھی بہت سے لوگ ایفلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو دوسرا بہت ہی اہم طریقہ اور یہ ہے یہی ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ کا دوسرا میتیڈ ہے ای کامرس آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ای کامرس کرتے ہو ای کامرس مطلب آپ کے اپنی پروڈکٹ ہے آپ وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہو بہت سے یوٹیوبر ہیں تو اس طرح کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے دراز سرچ کر لیتا ہوں گیجٹ گیٹ یہ والا ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اب اس نے بارٹ ٹیم پروڈکٹ انڈر ہنڈر روپیز دو ناک ستتر ہزار ویوز آئے ہیں اس بندے کے یہ ان کے لنک پر دیئے گئے ہیں اب یہ پروڈکٹ ان کی سیل کر رہا ہے اس کے ذریعے بھی اسے ارنگ ہو سکتی ہے افلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے یا یہ پروڈکٹ اس کا اپنا بھی ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا بھی ہو سکتا ہے اس کے کسی کلائنٹ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یار دو لاکھ ستتر ہزار ویوز اس پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر تین سے چار پرسینٹ بھی اگر کنورجن ہو لیکن کنورجن زیادہ ہوگا تین سے چار پرسینٹ سے زیادہ ہوگا تو اسے اچھی خاصی ارنگ یہاں سے اس نے نکال لی ہوگی تو آپ دیکھو یار یہ ایڈز کے ذریعے تو کمار ہے پارٹنر پروگرام یہ پہلے والا جو ہے اس کے ذریعے تو یہ کمار ہے اب اس کے علاوہ یہ اپنے ای کامرس یعنی ایک پروڈکٹ کے ذریعے بھی ارام سے جو ہے نا یہ کمار ہے چوتھے نمبر پہ ہے آپ ٹریفک لا سکتے ہو ویب سائٹ پہ ٹریفک آپ لا سکتے ہو اور اس پہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھیج سکتے ہو کس طرح سے آپ بھیج سکتے ہو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لنک ڈال دینا ہے جیسے آپ دیکھو یہ یہ ہے ویب سائٹ onlinewebteacher.com اب یہ میری ویب سائٹ ہے اب کوئی بھی بندہ آتا ہے میری بہت سی ویڈیو ہیں جن پہ بہت زیادہ ویوز آ چکے ہیں تو اگر میں نے اب فار ایک سمپل ہاں ٹریفک بھیج سیٹ اپ آٹومیٹک بلاگوں ویڈیو بھی آٹومیٹک پلگین اب یہ والی پلگین اس کا ڈاؤن لوڈ لنک اگر میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں اور اسی ویب سائٹ کا لنک میں یہاں پہ ڈال دوں ڈسکرپشن میں اور ویڈیو میں بھی میں بتا دوں کہ آپ نے ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے اور آٹومیٹک پلگین ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے تو زیاری بات ہے اب جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اسے پلگین بیچ چاہیے تو وہ پلگین ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ ضرور جائے گا سمیلرلی آپ اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی لے جا سکتے ہو یعنی کہ فری میں کوئی آپ پیڈ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے ایک ویڈیو بنا کے اپنے اپلوڈ کر دی اور اس ویڈیو کے تھروں یوٹیوب کے تھروں آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک جا رہی ہے تو یہ ایک بہترین وی ہے اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھیجنے کے لیے پانچمہ میتھڈ ہے بہترین میتھڈ جو ہے سپانسر ویڈیو آپ کا یوٹیوب چینل کافی حد تک گروہ کر گیا ہے تو آپ کو زہری بات ہے سپانسر ویڈیو ملیں گی تو کوئی بھی بندہ یعنی کہ کوئی بھی چھوٹا یوٹیوبر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ میرے ساتھ آپ انٹرویو کر لو یا آپ میرے ساتھ کولیبریٹ کر لو اب وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے آپ بڑے یوٹیوبر ہو تو زہر ہے وہ آپ کو پیسے دے گا یا پھر آپ کسی بریند کی اس ویڈیو بناتے ہو کوئی سپانسر ویڈیو آپ بناتے ہو کسی بریند کی تو وہ آپ کو اچھے گازے پیسے دے دیتی ہیں لیکن یہ بڑے یوٹیوبر کے لیے ہوتا ہے جو چھوٹے یوٹیوبر ہوتے ہیں انہیں سپانسر نہیں ملتا اتنی جلدی اب دیکھو یار ٹک ٹاک پہ بہت سے ویڈیو کرییٹر ہیں اب 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے ٹک ٹاک کی ایک منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کے تقریبا ایک ایک لاکھ تک بھی لیتے ہیں جو بڑے ٹک ٹاکر ہیں تو یوٹیوبر بھی اسی طرح سے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اسے بھی دبا دیں تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوڈیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ